سج بتاؤ ہمارے نبی نے ہم کو رحمت بکھائی یا سب کو تکلیف دینا سکھا ارے بولو نہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی رحمت والے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے نبی کے رحمت کا کیا عالم تھا اس واقعے کے بعد ہم لوگ فیصلہ کریں گے ہم بھی اپنے زندگی بدلیں گے انشاءاللہ بتاؤ کون کون تیار نبی کے طریقے پر عمل کریں گے انشاءاللہ ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن آپ کو معلوم ہے مکہ میں ایک عورت پورا مجمع بولے گا مکہ میں ایک عورت بیوہ بولو بیوہ بیوہ کا مجھد جس کا شوہر نہیں اور اس کا ایک آٹھ سال کا بچہ ہے بچہ یتی میں بچے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا ہے ماں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا ہے مکہ میں رہتے ہیں ایک دن سننا ایک دن وہ آٹھ سال کا بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اپنی ماں کو جا کر کہتا ہے اممہ یہ مکہ میں ساری عورتیں بہت اچھا اچھا کپڑا پہنتی ہیں یہ مکہ میں ساری عورتیں رنگ والے کپڑے پہنتی ہیں ماں تو تاہر کو پھٹا پورا کپڑا پہنتی ہیں میلا کچھلا کپڑا پہنتی ہیں یہ کون پوچھ رہا ہے کتنے سال کا بچہ پوچھ رہا ہے آٹھ سال اور ماں نے روتے روتے کہا ارے بیٹا تو جو مانگتا میں تیرے کو دے دیتی تجھے جائیسا کپڑا مانگا میں نے کپڑا دیا تجھے جو کھانا مانگا وہ میں نے دیا تجھے جو پینہ مانگا وہ میں نے دیا وہ بچانی ماں کہتی میں تو بیوہ عورت ہوں میرا شوہر نہیں ہے مجھے اچھے وچھے کپڑے سے کیا مطلب ہے اب سننا وہ آٹھ سال کا بچہ کہتا ہے نہیں ماں میں چاہتا ہوں کہ جیسے دوسرے مکہ کی عورتیں ساف سترا اچھا چادر ہوتی ہے اچھا کپڑا پہنتی ہے ماں تجھے بھی پہننا ہوگا ماں کہنے لگی بیٹا تیرے کو مانو میں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے جتنے پیسے آتے تیرے پیچھے خرچ ہو جاتے تیرے کھانے میں پینے میں رہنے میں سہنے میں خرچ ہو جاتے میرے کھانے پینے میں پیسے خرچ ہو جاتے اب ہمارے پاس اتنے پیسے دھوڑی ہے کہ ہم چادر لاکر رہے ہیں میں بیوہ عورت ہوں صرف اتنا کہوں گا میری ماں کے لئے ایک چادر دے دے میری ماں پہنے گی ذرا صاف ستری چادر پہنے گی تو ماں کہے دی نہیں 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 چچا کے پاس مجھ جانا بہت ظالم ہیں بہت ظالم ہیں اسے تو ہمارا حق بھی نہیں دیا ارے تیرے باپ کا بھی حق نہیں دیا تو بیٹا کہتا ہے میں تھوڑی چچا کو جا کے کہوں گا میرے باپ کا حق دے دے میری پروپرٹی دے دے میری جائیدات دے دے میری زمین دے دے ارے میں تو چکا کو جا کے صرف اتنا کہوں گا کہ میری ماں کو ایک چادر دے دے ماں نے بہت سمجھایا لیکن بیٹا زید پہ رہا کہ ماں ایک بار میرے کو کس کے پر جانے دے ماں نے کہا جا بیٹا ماں کا دل تو نہیں چاہتا لیکن بیٹے کی زید کے سامنے ماں نے کہا جا بیٹا نہلایا دھولایا بیٹے کو تیار کیا اور راستہ بھی بتایا کہ چچا وہاں رہتے وہاں جانا ہوگا اب یہ بیچار ہے یتیم لڑکا کتنے سال کا آٹھ سال کا اے چلتا 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 گھرمی میں چل چلا دی دھوپ میں چلتا چلتا اس جگہ پر پہنچا جہاں چچا اس کا سارے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا یہ جا کر کتنے پیار سے کہتا ہے یا امی یا امی امی آنے چچا یا امی اے میرے چچا اوہ میرے چچا تو چچا نے یودے کہا کہا کیا ہوا کہا وہ میری ماں کے لئے چادر لینے آیا میں اور کچھ مانگنے نہیں آیا کچھ بھی نہیں پیسہ مانگنے نہیں آیا صرف میری ماں کے لئے چادر مانگنے آیا کتنا زمان آو گیا میری ماں نے اچھی چادر نہیں پہنی میری ماں نے اچھا کپڑا نہیں پہنی وہی میلا کچھلا کپڑا میری ماں پہنتی اور ماں تو ماں ہے نا میرا دین دکھتا ہے چچا ایک چادر دے دینا چچا اٹھا اور اس نے جو مارنا شروع کیا کتنے سال کے بچے اتنا مارا اکیر میں ایک پتھر تھا وہ لیکن اس کے سر پہ پٹک دی گیا اب وہ سر زخنی ہو گیا لہو نوان ہو گیا وہ آٹھ سال کے بچے کا کپڑا پڑ گیا وہ بیچارہ دورتا ہے کہ چچا مت مارو چچا مت مارو اور چچا پیچھے دور دور کے مارتا جب بہت دور نکل گئے چچا بھی دور ہو گئے اس نے اپنے کپڑے کو دیکھا پورا کپڑا پھٹا ہوا اب بدل میں سے کھون نکلتا سر پھڑ گیا وہاں سے کھون نکلتا اب وہ بیچارہ لڑکا بھاگ رہا ہے کہ میرے کو بچا لو بھائی میرے کو بچا لو میں چھوٹا بچہ میں یتین بچہ میرے کو بچا لو اب راستے میں کوئی ملا اس نے کہا کیا ہوا یہ آٹھ سال کے بچے کو مجھے کیا ہوا کہا ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ کیا ہے تو کہا وہ میرے کوئی چچا نے بہت مارا کہا کیوں مارا چچا نے کہا میری ماں کے لئے چادر مانگنے گیا اس میں میرے کپڑے بھی پھار ڈالے مجھے کتنا مارا ہاتھ پہ مارا پاؤں پہ مارا سر پہ پتھر مارا اچھا جو آدمی ملے نا انہوں نے کہا کام کر چچا کے پاس مجھ جا چادر مانگنا ہے مکہ میں رہتا ہے چادر چاہیے کعبے کے پاس جا محمد نام کے آدمی ہوں گے وہاں جائے گا تیری مراد پھری ہو جائے گی بولو سبا تو لڑکا آٹھ سال کا مار کھایا ہوا تھا کہا نا اب کہیں نہیں جانا آٹھ سال کا لڑکا کیا بولتا اب مجھے کہیں نہیں جانا پہلے میری ماں کے پاس جانا میری ماں سے پوچھ کے کروں گا باقی اب میرے ماں کے پاس جانا یہ کہہ کہ وہ لڑکا آٹھ سال کا لڑکا روتا روتا ہاتھ میں زخم لگا پاؤں میں زخم لگا پیٹ پے زکا میں پیٹ پے زکا میں سر پھٹا ہوا اور دیکھو ماں اور بیٹے میں کنیکشن اتنا ہوتا ہے مار کس کو پڑی ہے بیٹے کو معلوم نہیں وہاں ماں کا دل تڑھ رہا ہے وہ بھی چاری گھر کے اوٹے پر آگئی پھر گھر کے باہر آگئی پھر اور تھوڑا چلنے لگی بس وہ ماں کا دل دکھتا ہے عجیب اللہ نے ماں اور بیٹے میں کنیکشن رکھا ہے کہ بیٹا امریکہ میں ہوتا ہے اور ماں انڈیا میں ہوتی اس کو وہاں بخار آتا ہے ماں یہاں تلپنا شروع کرتی ہے معلوم نہیں وہ ماں تلپتے تلپتے باہر نکلی تھوڑی دن میں ماں کی نظر پڑی کہ میرا بیٹا آ رہا ہے پھٹے ہوئے کپڑے اور بیچارہ روتا ہے یہاں سے ماں دوڑی ماں سے بیٹا دوڑا اور دونوں ایک دنے کے گلے لگ گئے ہیں اب ماں اتنا روئی اتنا روئی بیٹے کو لے کر گھر میں لے کر آئی نہلایا دھلایا سب زخموں کو ساف کیا پٹیاں باندی اور پھر ماں نے گھلے لگا کر کہا بیٹا منہ کرتی تھی نا میں نے منہ کیا تھا نا کہ مجھ جانا چچا کے پاس پھر بھی تم زید میں چچا کے پاس چلے گئے اب آئندہ سے چچا کے پاس مجھ جانا بیٹا کتنے سال کا سب زخم وخم پر پٹی لگی ہوئی کہتا ماں ایک اور ایڈریس مل گیا ہے ایک اور پتا ماں نے کہا کس کا پتا ملا کہا ماں چادر مل جائے گی ماں نے کہا کون ہے کہا کسی نے مجھے کہا کہ کعبے کے پاس جاؤ محمد نام کے ہیں ان کے دربار سے کوئی کھالی ہاتھ واپس نہیں آتا بلو ان کے دربار سے کوئی کھالی ہاتھ واپس ہے وہی ماں جس نے ابھی تک گھلے لگایا نا یوں ایسے بیٹے کو زور سے دھکا مانا کہا بیٹا آئندہ محمد کا نام یہ گھر میں نہیں آنا چاہیے کہ ماں نے ایمان تو قبول نہیں کیا تھا کہا بیٹا آئندہ سے محمد کا نام یہاں گھر میں نہیں آنا چاہیے تجھے معلوم ہے وہ جادو کرے تجھے معلوم ہے وہ شاہیر ہے تجھے معلوم ہے وہ مجنون ہے تجھے معلوم ہے وہ کائین ہے وہ نجومی ہے اور معلوم ہے کسی لوگ کے دربار میں توڑ ہو گئی ہے بیٹا سب کا نام لینا مگر محمد کا نام اچھا سچ بتاؤ یہ عورت نے جو کہا یہ مکہ والے بولتے تھے کے نہیں بولتے تھے ارے بولو نا ہمارے نبی کو کیا بولتے تھے مجنون ہے شاہیر ہے کہیں نے ارے قرآن کریم میں لکھا ہے ستائیس و سارے میں اللہ نے فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاینیو علام جنون ہم یقولون شاعر ندربسو بھی ریب المنون بولتا ربسو فاینی معاكم من المتربسین اللہ تعالیٰ فرماتے من معبوب کسی نے تمہیں شاعر کہہ دیا کسی نے تمہیں جادوگر کہہ دیا کسی نے تمہیں کانگن کہہ دیا اللہ فرماتے تم کچھ بھی نہیں میرے پیارے نبی بولو صلی اللہ اچھا وہ ماں نے واقعہ تو یاد دینا کتنے سال کا بچہ ماں نے دکھا مارا کہاں سب کا نام لینا گھر میں ارے چچا کا نام بھی لینا واپس گھر میں لیکن محمد کا نام آٹھ سال کا بچہ تھوڑے جر کچھ نہیں بولا تھوڑے جر کے بعد کہتا ہے کس کے پاس پاس ماں نے منع کہاں ماں میں لڑوں گا تھوڑی وہاں پہ اور اگر وہ مارنے آئیں گے تو میں بھاگ پر آ جاؤں گا کعبہ ہمارے گھر سے دور تو ہے نہیں ارے چچا کا گھر تو بہت دور تھا اس نے بھاگ نہیں سکا ارے کعبہ تو ہمارے گھر کے قریبے جاؤں گا اگر دیں گے تو ٹھیک ہے نہیں دیں گے تو واپس آ جاؤں گا ماں کیا کہتی ہے جو چاہتا ہے نا اس کو کلمہ پڑھاتے پورا دھرم بیٹے نے کہا آٹھ سال کے بیٹے ماں میں کچھ نہیں کروں گا جاؤں گا دیں گے تو ٹھیک ہے نہیں دیں گے تو واپس آؤں گا ماں نے کہہ دیا جاؤں بولو سبحان اللہ کتنے سال کا بیٹا ساتھ میں بولو کتنے سال کا بیٹا حدیث پاک میں نکا آٹھ سال کا بچہ جو یتیم ہے اپنے گھر سے نکلا بولو اپنے گھر سے نکلا کعبے کے پاس کونچا کعبے کے پاس بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا تھا پتہ نہ لگے کہ محمد کون ہے پتہ نہ لگے کہ محمد ہے بہت بڑا مجمع ہے کعبے کے پاس اور ہمت بھی نہ ہوئے کہ کسی کو پوچھے کہ محمد ہے تو وہ بیٹا آٹھ سال کا بیٹا جب بڑے ہو گئے نہ کہتے میں نے ایک چکر لگایا کعبے کے پاس بہت سارے لوگ بیٹے تھے دوسرا چکر لگایا لیکن جب بھی میں چکر لگاتا تھا سب میں دیکھتا تھا ایک اتنے خوبصورت بیٹھے ایسا لگتا تھا جیسے کہ محمد کا تکڑا بیٹھا ہوا ہے آٹھ سال کا بیٹا کہتا میں نے دل میں آیا کسی کو پوچھنے کی تو عمد نہ ہوئی لیکن دل میں آیا یہی محمد ہے بلو صل اللہ اللہ وہ بیٹا کہتا ہے وہ آٹھ سال کا لڑکا کہتے کہ میں بہت دن سے تو باہر کھڑا رہا کھڑا رہا عمد نہ ہوئی پھر دینے سے آگے بڑا اور جہاں محمد بیٹھے تھے نے وہاں پیچھے سے آیا اور ان کے کندے پہ ہاتھ رکھا اور صرف اتنا کہا محمد آٹھ سال کے بیٹے کہتے انہوں نے میری طرف یوں کر کے دیکھا کہتے ہیں ایسا لگا جیسے اندھیری رات میں چودویں رات کا چاند نکل کر سامنے آگیا تو آٹھ سال کا بیٹا کہتا ہے مجھے اتنا خوبصورت لگائی تھا رنگ خوبصورت لگا تو میں نے آٹھ سال کے بیٹے کہتے ہیں آپ محمد ہیں کہتے ہیں انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا میں محمد ہوں تم کون ہو تو آٹھ سال کا بیٹا کہتا میں کون ہوں میں یتیم ہوں میرا اببا نہیں ہے میرا اببا نہیں ہے میں یتیم ہوں وہ آٹھ سال کا لڑکا کہتا میں نے صرف اتنا کہا میں یتیم ہوں ہمارے نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے بولو سبحان اللہ اور کہتے ہیں مجھے ایسے کہا آجا آجا میرے گلے لگ جا کہتے ہیں وہ بھرے مجمع میں میرے نبی نے مجھے گلے لگایا اور روتے ہوئے تھا بیٹا تو یتیم ہے میں بھی یتیم تھا مجھے معلوم ہے تیر کو کتنی تکلیب اٹھانی پڑتی ہے تیرے اببا نہیں تھا میرے اببا بھی نہیں تھے میں نے بھی بہت تکلیب اٹھا تھا تیرے بہت تکلیب اٹھا تھا بتا تو کیا کم سے آیا تو آٹھ سال کا بیٹا سینے سے لگا ہوا کہتا ہے میری ماں کے لئے چادر چاہیے میری ماں کے پاس چادر نہیں ہے ہمارے نبی روتے روتے کہنے لگے صحیح ہے میں بھی یتین تھا میری ماں آمینہ بیوہ تھی تو بھی یتین ہے تیری ماں بھی بیوہ ہے اب مجھے معلوم نے یتین پر کیا گزرتی ہے مجھے معلوم نے بیوہ عورت پر کیا گزرتی ہے یہ کہہ کر ہمارے نبی نے اتنا پیار کیا کہ وہ آن سال کا بچہ کہتا اللہ بھی قسم کسی نے پیار سے کبھی سر پر ہاتھ نہیں رکھا وہ محمد نے مجھے گلے لگا لیا پھر ہمارے نبی نے پوچھا کیا چاہیے تو بچے نے کہا میری اممہ کے لئے چادر چاہیے ارے ہمارے نبی چاہتے تو کہتے ہیں ابو بکر آؤ عمر آؤ عثمان آؤ علی آؤ یہ بچے کے لئے چادر کا انتظام کرو ہمارے نبی نہ حضرت ابو بکر کو بلاتے نہ عمر کو بلاتے نہ عثمان کو بلاتے نہ علی کو بلاتے ہمارے نبی کے بدر مبارک پر کندے مبارک پر جو چادر مبارک ہے ہمارے نبی وہ ہی اتارتے اور کہتے جا بیٹا لے جا اپنے ہاتھوں سے ماں کو پہنا دے نہ بولو اب میں آپ سے پھوچھتا ہوں نبی کے کپڑے سے بڑھ کر کوئی کپڑا ہوگا اور نبی کی چادر سے بڑھ کر کوئی چادر ہوگی آپ نے سنا نہیں ہوگا حضرت علی فرمانتے میں کتنی مرتبہ میرے نبی کے پاس آتا نبی کے کندے مبارک پر چادر ہوتی حضرت علی کہتے وہ چادر میں نے لیتا اپنے کندے پر رکھتا اور آسمان کی طرف دیکھتا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا لیکن حضرت علی فرماتے وہ ہی چادر میرے نبی کے کندے پر ہوتی تھی چادر نبی کے کندے پر ہوتی تھی اور اس کی چمک آسمانوں پر نظر آیا کرتی تھی ہمارے نبی سچ بولو ہمارے نبی کے کپڑے مبارک سے بڑھ کر کوئی کپڑا جو چادر کا ذکر اللہ کرے وہ چادر کتنی پیاری ہوگی بولو سبحانہ اللہ میرے ساتھ میں پڑھو نا اللہ نے چادر مبارک کا ذکر فرمایا یا ایوہ الم الزمیر یا ایوہ الم الددر خوفا انذر و ربک فتنبر و دیابک فتاہیر دیابک کا ترجمہ ہمارے نبی کے کپڑے مبارک ذکر کہاں پہ آ رہا ہے قرآن میں اچھا ہمارے نبی نے سچ بتا کوئی دھرم کی بات کی ارے بولو نا کوئی دھرم کی بات کی اخلاق بتا ہے لے جا بیٹا چادر لے جا اپنے ہاتھوں سے ماں کو اڑا دینا ہے اب یہ آنٹھ سال کا بیٹا چادر لے کے دور رہا دور رہا دور رہا ارے بہت قریب میں گھر کھا جیسے گھر کے قریب پہنچا تو ماں تو اٹھے پر ہی کھڑی تھی بار ہی کھڑی تھی ماں نے پینا سوا ہے کیا ہوا بیٹا دھرم کی بات ہوئی وہ آنٹھ سال کا بیٹا رو کر کہنے لگا ماں کسی نے مکہ میں مجھے پیار نہیں کیا جانا محمد نے مجھے پیار کیا اور کہا ماں تجھے معلوم ہے تو بھی کبھی کبھی مجھے گلے لگاتی ہے نا ماں کبھی تو میری پیشانی چومتی ہے نا ماں کبھی تو میرا گال چومتی ہے نا محمد نے بھی مجھے گلے لگایا میری پیشانی کو چوما میرے گالوں کو چوما لیکن ماں دیکھ میرے گالوں سے خوشبو آ رہی ہے بلو سبحان اللہ میری پیشانی سے خوشبو آ رہی ہے اور ماں انہوں نے گلے لگایا اتنا اچھا لگا مجھے اتنا اچھا لگا ماں کسی نے مکہ میں مجھے پیار نہیں کیا سب مجھے کہتے ہیں یقین ہے یقین ہے یقین ہے محمد نے مجھے کہا تو یقین تو میں بھی یقین تھا تیری ماں بیوہ تو میری ماں بھی بیوہ اور ماں یہ چادر دی اور کہا کہ اپنے ماں کو پہنا دینا یہ کہہ کر آنکھ سال کے بچے نے بلو سبحان اللہ آنکھ سال کے بچے نے چادر مبارک لی اور اپنے ماں کے کندوں پہ رکھا جیسے ماں کے کندے پہ رکھا ماں نے زور سے سیخ ماری میرا پیارے بیٹا اوہ میرا پیارے بیٹا وہ آنکھ سال کے بچے نے کہا امہ کیا ہوا کہا لے جل مجھے جی لے چل لے چل اسی محمد کے ہاتھ پر لے چل تو بھی ایمان قبول کر لے میں بھی ایمان قبول کر لے میرے دوستو یہ ہمارا اسلام ہے یہ ہمارے نبی ہے یہ ہمارے رسول ہیں جو یتیبوں کے سہارا بنتے ہیں کسی کو تقلیق نہیں ہونے دیتے اور ہم نے آج تک کتنوں کو شتایا میرے پیارو کتنوں کا کڑس دبا کے رکھا کتنوں کی زمینیں دبا کے رکھی ہمارے دل میں کتنا جلن ہے صحیح میں ہمارے دل میں میں آج کلکتہ میں کھل کر کہتا ہوں اس وقت ہندوستان کے جو حالات اس میں میں کھل کر کہتا اللہ کی قسم ہم کو غیروں سے وہ نقصان نہیں پہنچتا ہے جو اپنوں سے نقصان پہنچتا ہے آج ہمارے دل میں جلن ہے جلن ہے سج بتاتا ہوں میرے پیارو ایک ہی گاؤں میں رہنے والا ایک ساتھ میں سلام جنے والا ایک ساتھ میں کمانے والا ایک ہی گاؤں میں اپنے بیوی بچوں کو رکھنے والا لیکن ایک یہ گھر میں کلک لگتا ہوگا دوسرے کو رات کو نین نہیں آتی نین نہیں آتی اس کو پریشان ہے حالانکہ سامنے ملے گا نا اسلام علیکم علیکم السلام اب کیسے ہو تمہاری طبیت کیسی ہے تمہارا بچہ کیسا ہے اب میرے دوستو اندر سے جلن دل میں آج کسی کا نقصان ہوتا ہے سنو آج کسی کا نقصان ہوتا ہے نا آکر کہے گا بھئی تیرا نقصان ہوا میرے کو بہت دکھ ہوا اور گھر میں جا کے اپنے بیوی کو بولے گا گیا تھا دیکھنے آدھی دکان جلی پوری جل جل جلی تو اچھا ہوتا ہے سج بولو ایسا ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا ہے کیا ہمارے دن ہے یہ کالے کالے دن اس لئے آج سے کون کون تیاری کر رہا ہے بھائی ہمارے نبی کے طریقے پر اخلاق جو ہمارے نبی کے تھے انہی اخلاق پر ہم بھی آگے بڑھیں گے کون کون تیارے ہاتھوں پر کری اور ساتھ نے بولے مصطفیٰ کا دامن کہ بول دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا کتنی باتیں ہو گئی ایک بات تو لا الہ نمبر دو مصطفیٰ کا دامن دیکھو آج ہندوستان میں یہ تین کام بہت ضروری ہے اس لئے یہ واقعہ جو میں نے سنایا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ہمارا اسلام اور ہمارا ایمان تلوار کے زور پر ساتھ میں بولو نا ہمارا ایمان تلوار کے زور پر ہمارا ایمان ہتھیاروں کے زور پر ہمارا ایمان چاکروں کے زور پر جو لوگ کہتے ہیں وہ غلط تھے اگر ہمارا ایمان آگے پڑھا ہے تو ہمارے نبی کے مبارک اخلاق سے آگے پڑھا ہے